دیکھو سنو جانو عرب کے انتہائی غریب ملک یمن میں کہت ہے، جنگ ہے اور القاعدہ بھی ہے۔ ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی یمن پر تعاون کی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ آخر یمن میں ہو کیا رہا ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی تھری منٹ سیریز میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے۔ یمن عرب کا انتہائی پسماندہ ملک ہے جس کی تقریباً ساری اکانومی کا انحصار بیرون ملک کام کرنے والے محنت کشوں پر تھا۔ یمن کی نینانوے فیصد آبادی مسلمان ہے جس میں پینسٹھ فیصد سنی اور پینتیس فیصد شیعہ ہیں۔ جن کا سب سے طاقتور گروہ ہوسی قبائل ہیں۔ یہ قبائل ملک کے شمال مغربی علاقے میں آباد ہیں جبکہ جنوب مشرق میں سنیوں کی اکثریت ہے۔ اور ان دونوں گروہوں کی صدیوں پرانی دشمنیاں بھی ہیں۔ یمن میں حالیہ لڑائی دوہزار گیارہ میں شروع ہوئی جب عرب سپرنگ یا عرب انقلاب کے دوران عوام تینتیس سال سے حکمران صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف ہو گئے۔ جس پر انہوں نے اقتدار نائب صدر منصور حادی کے حوالے کیا اور خود سبگدوش ہو گئے۔ لیکن شیعہ قبائل نئے صدر سے خوش نہیں تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ شیعہ کمیونٹی کو نئی حکومت میں منافسی نمائندگی نہیں دی گئی۔ چنانچہ دوہزار چودہ میں ہوسی قبائل نے دال الحکومت سنا پر قبضہ کر لیا۔ منصور حادی کو سعودی تعاون حاصل پھا چنانچہ وہ فرار ہو کر ریاض چلے گئے۔ اب وہ جلاوطنی میں حکومت چلا رہے ہیں جس کا مرکز ساحلی شہر ادن ہے۔ اس وقت حکومت کے کنٹرول میں ادن سمیت جنوب مشرقی علاقے ہیں جبکہ اسے سعودی عرب سمیت مصر، سودان، بہرین، کوئیت، اردن، میراکش، یو اے ای اور سینی ڈال کی حمایت حاصل ہے۔ جبکہ فرانس، امریکہ اور برطانیہ بھی دامے درمے سخنے سعودی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ سعودی اتحاد کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج بھی ان کی مدد کرے۔ لیکن ابھی تک پاکستان نے سوائے سعودی فورسز کو ٹریننگ دینے کے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ اس وقت شمال مغربی یمن کے زیادہ تر علاقوں پر ہوسی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ جس کا ایک اہم حصہ الہدیدہ کی بندرگاہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انہیں بیرونی مدد ملتی ہے۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ بیرونی مدد ایران سے آتی ہے۔ جس میں میزائل اور دیگر اسلحہ بھی شامل ہے۔ ایران ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ بہرحال سرکاری فوج الہدیدہ کو ہوسی قبائل سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر القاعدہ نے بھی جنوبی اور مشرقی یمن میں قدم جمع لیے ہیں۔ القاعدہ بھی ہوسی باغیوں کے خلاف ہے اس لیے سعودی اتحاد اکثر مواقعوں پر باغیوں کے خلاف القاعدہ کی مدد کرتا بھی ہے اور مدد لیتا بھی ہے۔ یمن کی خانہ جنگی میں دو ہزار چودہ سے اب تک عام شہریوں سمیت دس ہزار سے زائد انسان ڈکمہ اجل بن چکے ہیں۔ دو کروڑ سے زائد خوراک اور عدویات کی تمی کا شکار ہیں۔ فضائی حملوں کی ضد سے ہسپتال محفوظ ہیں اور ناسکیولز۔ اس انسانی علمیے پر غیر ملکی ڈاکٹرز بھی یمن سے نکل گئے ہیں۔ جنگ کے باعث یمن قہد کا شکار ہو چکا ہے اور اب جنگ اور قہد کی ضد میں آئے ڈیڑھ کروڑ انسان دنیا کے ضمیر کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں دنیا کے کمزور ممالک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے پاکستان اور عالمی برادری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور لکھئے۔ اگر آپ اسی اور نوے کی دہائی میں کراچی میں جاری آپریشن پلین اپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روس دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہے تو یہاں کلک کیجئے۔